سپورٹ فکسنگ کیس میں موتل کرکٹرز کے گرد گھرا تنگ ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا خالد لطیف کا بیان ریکارڈ ایفان بیان ریکارڈ کرانے پہنچ گئے پی سی بی نے فورنزک کے بعد موتل کلاریوں کے آٹھ فون ایف آئی اے کے حوالے کر دیئے میچ فکسرز کے بارے میں ویمن ٹیم کی کپتان سنا میرکیم نے رالی منتق کہتی ہیں فکسرز پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے پر پابندی لگا دیں مگر روزی روٹی کے لیے ڈومیسٹک اور لیک کرکٹ کھیلنے دیں پاکستان کی جائزی آپ بے شک ان کو نہ دیں ان کی روزی لگی رہے اگر وہ لوگ اپنا آپ کو ٹھیک کرتے ہیں تو لیکس کھیلیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں حفاظتی زمانت کی منظوری کے باوجود شرجیل نیمن پر دوبارہ گرفتاری کا خوف نیب والی آپ گرفتار تو نہیں کریں گے عدالت کے باہر فاروق اچنائک سے سوال گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فاروق اچنائک کا جواب شرجیل نیمن بولے یہاں جنگل کا قانون ہے اسی لیے پوچھ رہا تھا اپنی ارسٹ رہی ہے اپنی ارسٹ رہی ہے نہیں 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 ابھی نہیں سوال نہیں ثابت وزیر کا وفاقی وزر داخلہ پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام کہا چودری نسار انکمپنی جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے مقدمات کا سامنا کروں گا شرجیل نیمن کرپشن کر کے بیرون ملک بھاگے تھے اپنا کام سیدھا کر کے واپس آئے ہیں اب انہیں انکوائری کا سامنا کرنا چاہیے سندھ میں کرپشن کی بھرمار ہے خیبر پختوں قواہ میں بھی کوئی وزیر ایسا نہیں جس پر بدونوانی کا الزام نہ ہو رانہ سناؤلہ کی تنکیر وزیراعظم نے باق افغان سرحد فوری کھلنے کے اقامات جاری کر دیئے نواز شریف کہتے ہیں سرحدوں کا زیادہ دیر بند رہنا عوامی اور معاشی مفادات کے منافی ہے امید ہے افغان حکومت سرحد بند کرنے کی وجوہات پر اقتامات کرے گی سکھر سے کل ادم لشکر جھنگی کا کمانڈر شویب بروہی گرفتار دہشت گردوں کو تربیت دینے کا الزام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج کرپشن کیس میں سابق وزیر مذہبی امور حامد سعید تازمی آفتاب الاسلام اور راو شکیل کو بری کر دیا حاجیوں کو حرم سے دور مہنگی رہائش اور سنگین بدانتظامی کے الزامات میں ٹرائی کورٹ نے سولہ سے تیس سال کی سزائیں دی تھی آبی تنازعات پر پاکستان اور بھارت کے مذاکرات جاری خواجہ آصف کہتے ہیں سالسی عطالت پہلے ہی پاکستان کے حق میں فیصلہ دے چکی بھارت کا مذاکرات کی میز پر آنا خوش آئیں گے بھارت لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بند کرے بھارتی دکٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارتی فائرنگ سے ایک شخص شہید ہوا سپریم کورٹ نے سنگھ میں شراب خانوں کی بندش کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معتل کر دیا شراب پروش یونین کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر دی گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں چکنگونیا پھر تیزی سے پھیلنے لگا انتظامیہ نے تو کچھ نہ کیا مگر مختلف علاقوں میں شہری اپنی مدد آپ کے تحت سپری کرنے لگے گھرے لو ملازمان سائمہ کے جسم پر زخموں کے نشان موجود ہیں ذرائع کے مطابق میڈیکل بورٹ پیمز ہسپتال نے تصدیق کر دی کراچی میں رفائی پلوٹوں کی چائنہ قفیم کا الزام احتساب عدالت نے ایم پی ام کے رانوما شاکر لنگلا سمیت ادارہ ترقیات کراچی کے چودہ افسران پر فرد جمع آئیت کر دی وزیر تعلیم پنجاب رازا علی گلانی اپنی بھی حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئی مستحق طالبات کے وظیفے میں آٹھ سو روپے کا اضافہ ناکافی قرار دے دیا تالبات بھی کہتی ہیں وظیفہ دینا ہے تو اتنا دیں کہ والدین کی پریشانی کم ہو سکے اور کون بنے گا شبنم کا دولہ سنجیدہ بیگن کے گھر پر تو رشتوں کی بھرمار ہو گئی دیکھئے تین خواتین رات آج بجے صرف آج انٹرٹینمنٹ پر